موسیقی 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 ڈالرز جو ہیں وہ ہمیں آہ ملیں گے آئی ایم ایف سے مین ویل ون ٹریلین ڈالرز کا جو ہے ون ٹریلین روپیز کا جو ہے ان فیکٹ ان کو مینی بجٹ دینا پڑے گا جبکہ پچھلا بجٹ جون میں دیا گیا ہے سو کمپٹنسی بھی آپ نے دیکھ لی ان کی اور اب یہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اور کا گناہ کبیرہ سگی رہا تھا کیونکہ ٹوانٹی ٹو اپریل میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور یہی صاحب وزیراعظم تھے اس میں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہی لوگ گورننگ پوزیشن میں تھے اس کے بعد جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا وہ سال ڈیڑھ سال لگا کر گیا اور اس کے بعد جو نوے دن کے لیے آنا چاہیے تھا اور اس کے بعد ابھی دوبارہ وہی لوگ بیٹھے ہیں وہی کیر ٹیکر سی ایم پنجاب آج انٹریئر منسٹر ہے سو ساری وہی شیفلنگ ان ری شیفلنگ ہو رہی ہے سو مریم صاحبہ سے کوئی سیریس نوٹ کی تو تو کوئی ہے ہی نہیں ان کے ٹیک ٹاک ویڈیوز ہی ختم نہیں ہو رہی اور نا ہی وہ اس سے پہلے کبھی مریم صاحبہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کبھی گورننٹ سنو نہیں کی یہ پوائنٹ آہ سمجھ میں آئی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چھے سات سال سے وہ کہہ رہی ہیں کہ عوام کو ریلیف ہی نہیں ملا تھا پچھلے چھے سات سالوں کا وہ حوالہ دے رہی ہیں وہ کہہ رہے کہ عوام کو اپری لیف ملا شروع ہوا ہے تو آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا نہیں ہم سے کیا برداشت نہیں ہو رہا یہ تو انگلی کو سورج کو انگلی دکھانے کے برابر ہے نا آپ تو انہیں نائنٹین ایٹی فائیف میں بھی آپ کے والد صاحب منسٹر سے وہاں سے لے کے آج تک آپ کسی نہ کسی دور ایکسیپٹ یہ ست آٹھ سال بھی نکال دیں ان دس سال بھی کر دیں آپ لوگ باہر رہے باقی تو تیس پینتی سال آپ آپ کے چاچا آپ کے کزن آپ کے علاوہ آپ کے والد صاحب یہی لوگ رہے آپ تو خود تہلی دفعہ سام سنتالی سے جیت کر آئیں اور وہ بھی انفیکٹ اوریزنی ہاری فارمتہ بھی آپ فارم سنتالی سے کہتے ہیں آپ کو گوڈ گورننس کا کیا پتا آپ لوگوں نے تو کبھی مرانی منعواز سے یہ پوچھیں کہ آپ پبلک پلیس پر لاسٹ ٹائم گئی کب ہیں جو خود گئی ہوں یہ تو باہر ہی نہیں نکلے کبھی زندگی سالی میں ان کو تو یہی نہیں پتا ان کا تو ایک ہوتا ہے نا پلٹیکل وزڈم ہوتا ہے اور ایک سیکنڈ چیز ہوتی ہے جیسے آپ سپوز آپ یہ مقابلہ اور یہاں مسالیں دے رہے ہیں علی امین گھنڈا پور یعنی وہ تو سکول کالج دور سے جو ہے وہ پلٹیکل ورکر رہا ہے وہ یونیورسٹیز کے دور میں پلٹیکل ورکر رہا ہے مقابلہ کر رہے ہیں آپ کو تو آپ کی اپنی پارٹی میں تھے اعتراض آپ تھے آپ کے اوپر آپ کی وجہ سے شاید کھاکان عباسی بہر ہیں آپ کی وجہ سے چودی نصار صاحب اور اس لیول کے سارے لوگ بہر ہیں کیونکہ آپ کو تو مسلط کیا گیا اور کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو پنجاب صبح دے دیا گیا جس طرح دیا یہ بھی پتا ہے اور آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہم جلسے نہ کریں اگر پلٹیکل پارٹی جلسے نہ کریں تو یہ تو سراسر زیادتی ہے آپ نے چالیس چالیس شکے رکھ کے ہمیں کہا جلسہ کر دیں آپ کہیں جی ایک ٹھانگ میں کھڑے ہو کہ جلسہ کر دیں تو ہم جلسہ کر دیں گے ایسے تو نہیں ہوتا یہ تو کونسٹیوشن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا جلسہ کرنا ہمارا بڑا دھمکا بھی رہی ہے وہ کہیں کہ پنجاب کانون کے مقابی چلتا ہے اور اگر کانون توڑو گے تو پھر مو توڑ جواب نہیں ملے گا اور ایسے دیکھیں ان کے کہنے یا نہ کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو پولٹیکل لوگ ہیں میں خود پولٹیکل ورک کروں پولٹیکل پارٹی کا ورک کروں ہم نے تو مریم کو نہیں روکا کسی جگہ ہم نے تو کوئی پرسن سپیسیفک لجسلیشن نہیں کی تھرور آؤٹ آپ دیکھ لیں ہمارے ٹینیورٹ کے اندر جائے جا کے پشاور جلسہ کریں ہم ان کو ویلکم کریں گے نکلے تو صحیح بائر عوام میں تو ہیں زیرا ان کو آٹھے ڈال کا بھاہو تو پتہ لگے جلسہ کرنا is not a joke issue یہ ہے کہ آپ جلسہ کرنے پر پبندیاں کیوں لگا رہے ہیں پبندی ہے نا کہ آپ کو کہتا ہوں جی ہم سے پہلے دو پارٹیز اگر منارے پاکستان پر جلسہ کریں ہم کرنے جائیں آپ کہیں نہیں نہیں آپ ادھر نہیں کریں گے آپ جا کے کورنر میں تیس کلومیٹر بائر کریں گے باقی پارٹی اسلام بار ڈی چھوپ میں بیٹھیں ہم یہاں پر اتجاج لیگل فریمورک میں رہتے ہوئے کرتے ہیں آپ کہیں نہیں جی آپ 35 کلومیٹر سن جانی چلے جائیں یہ چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں نا یہ 2024 ہے یہ 1985 تو نہیں ہے کہ جو آپ کے والد صاحب نے جنیجوں کے ساتھ کیا کسی کو پتہ نہ ہو جو بین ازیر بھٹو شہید کے ساتھ آپ کے خاندان کرتا رہا جو چھانگا مانگا جو سپریم کورٹ کے ساتھ کیا اب تو جو کچھ ہوتا ہے وہ سوچل میڈیا کے دور ہے اب ٹیلی ویجن پہ آپ پرائیویٹ چینلز پہ ٹیلی کاؤس نہ کریں تب بھی نیوز سب کو پتہ چل جاتی ہے ایوریون نوز کہ کیا ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کیسے ہو رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی اپنی ورث کیا ہے یہ تو خود آریمی الیکشن ان کے والد صاحب ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے ان کے آریم نواز صاحب آئینی ترمیم کی بڑی بات ہو رہی ہے آپ سارے داککومنٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں آئینی ترمیم کیلئے ہم دیکھ رہے ہیں ہم سارے داککومنٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں سپیکر آیا صادق نے رابطہ کیا ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں یہ آئینی ترمیم کیونکہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ہے تو آپ لوگوں کو ساتھ مل کر بیٹھنا چاہئے یہ ٹی ٹی آئی مان جائے کی جو آفر کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جی بالکل بھی نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصلاحات یا امینڈمنٹس کرنا چاہتے ہیں ذرا آپ کسی مسلم لیگ کے بندے سے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی کو آپ پوچھ لیں کہ یار آپ امینڈمنٹس کون کون سی کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرے پاس خود جو ڈاکومنٹ آیا میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوتا علامہ کفیت اللہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ڈسکلوز ہوا اس میں اٹھالیس امینڈمنٹس تھیں جو میرے پاس کوپی آئی جو میں نے دیکھی اس کے بعد کسی میں فیفٹی فور ہیں کوئی کہتا ہے ایٹی ون ہے ان کے اپنے گورنمنٹ کے اندر جو ان کی کولویشن گورنمنٹ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا امینڈمنٹس ہیں کتنی امینڈمنٹس ہیں کمیٹی بنی فورٹی ون بندے ہوئے یہ کیا ہو رہا ہے یار آپ مطلب آرٹیکل ایٹ چینج کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل نائن آرٹیکل سیونٹین ون نائٹی نائن آرٹیکل جو بنیادی حقوق سے تعلق لوگوں کا دین اس کے بعد جوڈیشری ای سی پی اتنی بڑی امینڈمنٹس آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے بعد مسعودہ ہی نہیں ہے یار ایسے کبھی ہو سکتا ہے مطلب کوئی جھالت کی بھی انتہا ہے آپ ٹیبل کریں نا اس کو ساری دنیا کو پتا چلے ایک ایک شیک پہ دس دس دن بیعث کریں اوپن تو کریں اس کو اچھا انہی مخاری صاحب یہ ساری گیم ڈیپینڈ بھی تو کریں نا کہ مولانا کو ضرور رحمان کر مولانا کو آپ کس طرح سے اپنے کابوں میں کریں گے کیونکہ گورنمنٹ تو پوری طرح تیار ہے کہ مولانا کو اپنی طرف کریں گے اور آئینی طرح میمیں کامیابی حاصل کریں گے دیکھیں امام کوئی بھی کسی کے پاس بھی وہ بوتل والا جن کسی کے پاس بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی کسی کے تابع ہے اور ان کی پارٹیوں میں تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے یہ تو وہ روسی پارٹی ہیں ہماری طرح تو مروسیت کا کوششن ہی نہیں ہے the issue یہ ہے کہ آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کوئی غلام اپنے غلام نہیں ہوگا جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا اب بات یہ ہے مولانا صاحب ایک پولٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہے اور وہ پولٹیکل پارٹی میں ایک سنجیدہ پولٹیشن ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور انہوں نے وزڈم اور پولٹیکل اپنا جو ان کی سوچ سمجھ تھی سوج بوچ تھی انہوں نے پروف کیا رات کو کہ بھائی یہ عوام کے اگینسٹ ہیں اور اس ٹائم عوامی سینٹیمنٹس کو وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ پبلک میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پی ٹی اے کہاں پر کھڑی ہوئی ہے پبلک سینٹیمنٹس کے ہیں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی آپ کی تابع نظر نہیں آرہی کیونکہ خبریں تو یہ آرہی ہیں کہ بندے ٹوٹ رہے ہیں حکومت اپنی طرف کر رہے ہیں بندوں کو تو آپ محفوظ کرنے کی کوشش کریں اکیپی کی طرف دیکھیں مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے صرف حکومتی کو مائنے ہی یہ بات کر رہی ہے پورا ایک مافیا دیکھیں میں اگر نمبر گیم پوری ہوتی ہے تو ان کا اجلاس انہوں نے رات کو بلایا آنن فانن بلایا اپنے رولز سینٹ کے اور اپنے رولز اسیمبلی کے جو بنے ہوئے تھے ٹو ساؤزن سیون کے اور ٹو ساؤزن ٹویلف کے دونوں توڑ کے بلایا آٹھ ہٹ کروڑ روپیا ایک ایک اجلاس پہ خرچا ہوا لیکن ان کے باس نمبر گیم پوری نہیں تھی یہ ملانہ صاحب کے پاس کے سو اگر نمبر گیم ہوتے تو انہوں نے نہ آپ سے پوچھنا تھا نہ ہم سے پوچھنا تھا انہوں نے بیٹھ کے کر رہی نہیں تھی امینڈمنٹس اور اس کے بعد دیکھنا تھا بیسیکلی تو یہ ازاد ادلیہ کی کونسٹیپٹ کو ختم کر رہے ہیں جو ہمارا بیسک اوبجیکٹیو ریزولوشن ہے جو ہمارے کونسٹویشن کا حصہ ہے اور جو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ادلیہ جو قاضی القیود کی پاہر رہے ہیں اس کو آپ ختم کر کے پرے کر دیں تو آپ تو ٹوٹریڈی ٹو اسلام جا رہے ہیں کونٹریڈی ٹو کونسٹویشن جا رہے ہیں اور امینڈمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی چوہ رستے کے دیئے اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے میں آپ کو گرانٹی سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مسعودہ ٹیبل ہو جائیں اور ہر ایک بندے کو جو اسیمبلی میں بیٹھا ہوا بشاک وہ فارم سنتالیس کہے کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھا ہو میں کہتا ہوں ان کے بندے بھی اس کے پر اگری نہیں کریں گے بلیو می آپ دیکھ لیجائے گا جو بھی عوام میں جانے والا آدمی ہے جو پبلک ماسز میں جاتا ہے جس کو پبلک سنٹیمنٹس کا پتہ ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے قانون سازی کا حصہ نہیں بنے گئے کیونکہ یہ فور ایور ایک سٹگما ہے جو کسی کے ماتھے پر لگے گا آپ دیکھ لیجئے گا اس کو مارک می ورڈز اور آپ ان کے جو اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے سٹنگ لوگ ہیں جو روز ٹی وی پہ آکے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے گیت کر رہے ہوتے ہیں ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا یہ کہ آپ ذرا بتا دیں یہ کتنی امنمنٹس ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں ایکزیکٹ فگرز اور اگر وہ نہیں ہوئی اور کل پتا چلا کہ آپ کو پتا نہیں تھا آپ نے غلط بیانی لی ہے ٹیلی ویژن پہ آکے پروگرامز پہ آکے تو آپ کو یہ ہولڈ کرنا پڑے گا آپ کو پتا چلا گا کہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے ہم نے بھی کئی لوگوں سے پوچھا ہوں کہتے ہیں عوام کے لئے فائدہ ہوگا عوام کے جو کیسز ہیں وہ جلت نمٹ جائیں گے ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے آپ عوام کے اگر بیتری کرنا چاہتے ہیں تو چھبیس لاکھ پلس کیسز مہان جو ہے نا وہ ڈسٹرک کورٹس میں ڈسٹرک یوڈیشری آف پاکستان میں پیڑنیں گے سری پرسٹ کیسز سپریم کورٹ میں ہیں باقی جو ہیں وہ پندرہ پرسٹ جہاں وہ ہائی کورٹس میں ہیں لیجسلیشن کہاں کرنے جا رہے ہیں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جہاں پر لوگوں کے چھبیس سڑھ چھبیس لاکھ کیچز پڑے ہیں وہاں کا تک لیجسلیشن ہے وہیں حصہ ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے تو یہ تو آپ کی بات ہی گلت ہے سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں بلکل یہ گلت بیان کسی سے کام لیتے ہیں اور لیک آف نالج میں کہوں گا یا یہ جھوٹ کا سارا لیتے ہیں کہ جی ایٹی فور ملکوں میں ہے ایسے ہے ویسے ہے کسی کامن ویلس کے ملک میں ایسا نہیں ہے ساؤس افریقہ میں ایک فیڈرل کورٹ بنائی گئی تھی اس کا بھی ریزننگ آپ کو پتا ہے کہ جب نیالسن منڈیلا واپس ہے اور وہاں ریسزم اتنا تھا کہ وہاں پر انہوں نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے الادہ کونسٹیوشن ہے وہاں بار کیا باقی کچھ یورپ کے ملکوں کی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ٹیرلل سٹ اپ بنا دیں آپ سپریم کورٹ کو ایک خالی میجسٹریٹ کی پاور دے دیں انہوں نے کہے نہیں جی آپ ختم کر دیں اور اپنی مرضی کا بندہ خود لیجسلیشن کر کے خود ہی آپ اپنی مرضی کے چار قاضی اٹھا کے بٹھا دیں ایک فیڈرل کورٹ کے اندر this is against the basic wisdom this is against the basic pillar of justice this is against the Islamic ideology یہ تو ہے ای خلاف کبھی خلیفہ وقت جو ہے وہ بھی ہمیشہ جو ہے قاضی القیود کے سامنے پیش ہوتا ہے کبھی انکار نہیں کر سکتا اسے نہیں کہہ سکتا کہ میں قاضی صاحب آپ کو اٹھا کے نیا قاضی القیود مقرر کروں گا جو یہ کیس سنیں گا آپ وہ سنیں گے ایسی چیزیں نہیں ہوتی یہ سرسر لوگوں کے رائٹ کیوپر ڈاکا ہے آپ article 199 دیکھیں اب article 199 کے ساری چیزوں سے کیا تعلق راول پنڈی میں جو جلسے کا آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے پہلے تو راول پنڈی کی طرف آپ جا رہے تھے اب اس کی بجائے آپ راول پنڈی کی طرف جا رہے ہیں ابھی جو گزشتہ روز development ہوئی ہے اس کے بعد کہا جا رہے ہیں کہ اب راول پنڈی کی طرف رخ کیا جا رہے ہیں اداروں کو pressure rise کیا جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں اداروں کو pressure rise کرنے کا اس سے کیا تعلق میں تو حیران یہ ہوں یہ ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں لیکن باغ میں آج سے جلسے نہیں ہو رہے سن 1950 سے جلسہ ہو رہے ہیں جب سے پاکستان بنایا 47 سے جلسے ہو رہے ہیں یہاں پر ہی سب سے بڑے جلسے ہو ہیں پنڈی میں اس سے زیادہ middle point جگہ اور ہے ہی کوئی نہیں middle of the city جو ایک جگہ ہے اور وہاں پر ہر ایک کے جلسے ہوتے ہیں کچھ دن پہلے جماعت اسلامی کر کے گئی ہے بھائی اس کا اداروں سے تو قطن تعلق نہیں ہے اور ہمارا کوئی ایک جلسہ نہیں ہو رہا ہمارا continuation continuation of جلسے سٹارٹ ہو گئے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ پھرکے شہد پروگرام میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ جی کیا سیکسس ہے لاور والے جلسے کی میں نے کہا جی سب سے بڑی سیکسس یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے شہر سے بہر بھی جلسہ کرنے کے جازت دی اور لکھوں تعداد میں لوگ آئے ہمارے لیے یہ ایک break through ہے آپ سارے پنجاب میں ہم جلسے کریں گے پنجاب اور ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں ہمارا جلسہ یہاں پر ہونا ہے اس کے بعد ہم نیکس جلسہ اپنا announce کریں گے چاہے وہ میاں والی ہے سیال کوٹ ہے رہیم بیار خان ہے ملتان بھی ہے اس سور پروگریٹ ہے وہ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے وہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے تو علی بخری صاحب اتنی آسانی سے نہیں نینا اجازت ملے گی آج ملکی اب نواز کی طرف یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب کی طرف روک کرو گے تو پھر صحیح جواب دیا جائے گا آپ کوئی جلسہ نہیں ہونے جا رہا آپ کی طرف سے پنجاب میں حکومت ڈٹ گئے اس پر کوٹ ڈٹ گئے دیکھیں ہم نے تو پیٹیشن کر دیا ہے لاہور آئی کورٹ پنڈی بینچ پی اندر صبح انہوں نے طلب بھی کر لیا ہے یہ ڈی سی ڈی پی او ڈی سی او یہ سارے کے سارے سرکاری ملازم ہیں یہ کسی ایک بی بی کے ملازم نہیں ہے جو ایک بیٹھی ہوئی ہے ماں پر کہتی ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گی وہ آج آیا کل نہیں ہوگی اس سے پہلے کوئی اور تھے ایشو یہ نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ تک ایسا پریسیڈنٹس بناتے جا رہے ہیں ایسی پریسیڈنٹس بناتے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا بعض دفعہ ہاتھوں سے گرہ ڈگ لگا گیا یہ بھی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے اور یہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کا پچھلے چوراسی سن سے لے کے سن ایٹی فور سے لے کے آج تک دیکھ لیں ان کا دستور ہے انہوں نے خود ایسی قانون سازی کی اور سب سے پہلے اس کے سکنجے میں یہ خود ہی آئے یہ ان کی اسٹری ہے آپ چیک کر لیجئے گا ایٹی فور سے آپ چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ یہ سب جو انہوں نے کیا یہ خود ہی بیکلز کرتے گئے اور الٹی میٹلی خود ہی اس کے اندر گرے اسی کھڑے کے اندر سو یہ آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ یہ دو تین سال ہی بلو آئی چائلڈ ہوتی ہے جو حکومت چاہ رہی ہوتی ہے اس کے بعد تو ویسے ہی الیکشن ہوتا ہے یہ تو تین سال سے چلتے آرہے ہیں چلتے آرہے ہیں اب تو ان کے ویسے ہی دن پورے عوام میں تو پھر ذرائی ان کی ہے ہی نہیں تھی ہی نہیں ان لیگل طریقے سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں فارم فورٹی سیون کے رہے لیکن کب تک آپ کب تک ساری کی ساری بنیاد آپ دیکھ لیں ان کی وہ آر ہی کس طرح پہ ہے کہ فارم فورٹی فائیف اور فورٹی سیون بالا ایشیو ریزولف نہ ہو جائے وہ ایشیو اپنے اقتدام تک نہ پہنے کیونکہ یہ پہنچے گا یہ فارہ ہو جائے اسلام بارکی سیٹس کا ابھی تک فیصلہ ہو جاتا چھے مہینے میں ہونا تھا جی ٹھیک علی بخاری صاحب انہیں بھی ہم شاملے گفتگو کریں گے جہاں یہ جدون صاحب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ حکومت قانون سازی کو لے کر بڑی کنفیوزڈ نظر آ رہی ہے اور پھر ہم اگر ملکی حالات دیکھیں تو ملکی حالات میں اب مزید اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہیں نہ کہیں اس انتشار کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ آئینی بہران ہے سیاسی بہران ہے معاشی بہران ہے تو پھر حکومت کو کیوں نہیں سمجھا رہا کیا حکومت کو معاونت نہیں مل پا رہی سیترے کے سے نہیں آئینی اس طرح ہے آئینی اس طرح ہے آئینی اس طرح ہے آئینی عدالتیں جب عدالتوں کو آپ نے اختیار دیا ہوا یا عدالتیں بند کرتے ہیں تو کہیں آئین کی دو تشریح ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی پھر وہ والا کام آپ صرف کریں جب تک آئین کی تشریح دعالت کام ہے تو پھر دعالت جیسی بھی تشریح کرے کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو ملوس پہ تو عمل کرنا پڑتا ہے کیا کریں بلکل اچھا جہانگری صاحب الیکشن کمیشن کا جو کردار ہو بڑا متنازی نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے نا کہ سپریم کورڈ کا جو حکم ہے اس پر عمل درامت کرانا ہے لیکن اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں کوئی فائنل ڈیسی یا نہیں ہو رہا اس سے تو پھر الیکشن کمیشن کی جو پروفورمنس ہے اس کے جو کیریکٹر پر مزید سوال پیدا ہوں گے نہیں سوال پیدا کیا ہوں گے سوال آرڈی پیدا ہو چکے ہیں الیکشن اپنی کریمیٹی جو ہے وہ ناسٹ کر چکا ہے الیکشن جو ہے وہ ایز این نیوٹرل یا ایز ایک آئینی دارہ کام نہیں کر رہا وہ تو ایک پارٹی کا رول دا کر رہا ہے کہ اس پارٹی کو اس طرح رکھنا ہے اس کو اس طرح رکھنا ہے الیکشن کمیشن کا رول جو ہے وہ جس طرح الیکشن کراتا ہے فیر اینڈ ٹرانسپینر جو اس کے کنسٹیوشن رسپانسبیلٹی ہے وہ اپنی پوری نہیں کر رہا وہ فیل ہو چکا ہے رسپانسبیلٹی پوری کرنے میں تو سر سپریم کورٹ کے پاس کیا ایسے آپشنز ہوتے ہیں کیا آثورٹی ہوتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن حکم پر ٹی سی این پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہے نہیں کرا پا رہا تو پھر کیا آثورٹی یوز کر سکتے سپریم کورٹ اب سپریم کورٹ دیکھیں نا سپریم کورٹ کے اندر سے چیف جسس ہی نہیں چاہتا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کام کرے وہ دیکھیں نا وہ دو جج جو ہے وہ انہوں نے ججمنٹ دے دی ہے جی کہ غیر آنی آڈرس کو نہ مانے تو الیکشن کمیشن تو اس لیے نہیں کام کر رہا ہے گورنمنٹ جو ان کو پتہ رہے انہوں نے سپریم کورٹ سے جو جج ہیں وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہیں جب بھی کوئی ادارے کے جو کرتا دیرتا ہے جن کے پاس اختیارہ ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہوں گے وہ دارہ جو ہے پھر اپنی آئینی زمداری جو ہے پرفارم کرنے میں امیشن جو ہے پھر وہ ناکام ہوتا ہے اس طرح اب سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے اس نیج پہ کھڑا کر دی ہے کہ آٹھ جج ایک طرف ہے انہوں نے کہا جی ہمارا یہ آڈر جو ججمنٹ امپلیمنٹ کریں اور آگے سے دو تین ججج جو ہیں وہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے میں جو ہے وہ نہیں انٹرسٹڈ جب یہ کام ہوگا تو پھر ظاہر ادارے کی ساتھ تو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جہاں کی صاحب حکومت کی طرف سے جو یہ سٹانس سامنے آ رہے کہ پی ٹی آئی جو فریق تھی نہیں اس کو ریلیف ملا گیا جس نے دروازہ کھٹ کھٹایا نہیں اسے ہی ریلیف دے دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے اس میں کتنی پاور نظر آ رہی ہے اور حکومت اپنا یہ کیس کیسے ڈیفینڈ کر سکتی آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو اس کا جواب دے دی ہے وہ کہتی ہے سپریم کورٹ کا میں انصاف کرنا بلکل چاہے وہ انہوں نے کہای تھی وہ پارٹی تھے لیکن ایک پارٹی کی سیٹم بنتی ہیں اگر انہوں نے کہا تھی یہ الیکٹر ایٹ کا معاملہ ہے کسی پارٹی کا کسی شخص کا معاملہ نہیں ہے یہ اوورال پابلک انٹریسٹ کا ایشو ہے اور لوگوں کا معاملہ ہے لوگوں کے رپیزنٹیشن جو ہے وہ اسمبلی میں پرپورشن رپیزنٹیشن جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے انہوں نے فیصلہ دے دی ہے کہ وہ اوروں نے کہای انہوں نے درخواست دے دی تھی ہم انہوں کی درخواست انٹرٹین کر لی جی ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گی اور ڈسکشن کو دوبارہ سے کانٹینیو کریں گے سٹے ویداز ویلیکم بیک ناظرین علی بخاری صاحب آئینی طرح میم کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ چاہے حکومت ہو یا پھر آپ کے لئے حکومت کا یہی زور ان کی طرف سے کوشش چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے آئینی طرح میم کو پاس گرا دیا جائے جبکہ آپ کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ آئینی طرح میم کو پاس ہونے سے روکا جائے اگر آئینی عدالت قیام میں آتے بھی ہے تو پھر پی ٹی آئی کی طرف سے کیا پالیسی ہوگی کس طریقے سے کیا سٹریٹیجی اپنائے گی دیکھیں ہم نے تو ہم بڑا سٹریٹ فارورڈ بڑا سیدھا سا ہمارا سٹانس ہے ہم ہر طرح کی اس امینمنٹ کو پوس کریں گے جو کہ فنڈیمنٹل رائٹ آف تی پیپل آف پاکستان پچیس کروڑ عمام کے مفادات کے منافع ہوگا جو ازاد عدلیہ کے خلاف ہوگا ازاد عدلیہ کے اوپر قدگن لگائے جائے گی یا کسی بھی ادارے یا کسی ایک فرد سپیسیفک ہوگی امینمنٹ اور کسی ادارے کے اندر جو ہے وہ ایسے اشخاص جو نہایت کانٹریورچل اور ریٹائرمنٹ ایج گزر گئی ان کے بعد لے کر آئیں گے ہم اس طرح کی کسی امینمنٹ کو نہیں مانیں گے امینمنٹ کانسٹیوشن کی وہ ہوتی ہیں جو فور دہ بیٹرمنٹ آف تا پیپل ہوتی ہے ایشو یہ ہے کہ مجھے بتائیں آپ کے آرٹیکل ایٹ آرٹیکل نائن آرٹیکل سیونٹین آرٹیکل ون نائنٹین یہ تو سٹیٹ فارورڈ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے ساتھ بابستہ آرٹیکلز ہیں مطلب کئی بندہ کسی جو ہائی کورٹ میں سے رجوع کرتا ہے اپنی کنسرنڈ ہائی کورٹ سے جب اس کو گریوینسز ہوتے ہیں آرٹیکل ون نائنٹین میں آپ نے تو اس کی پاور بھی ختم کر دی اس کے اندر آلی بکھانی صاحب یہی تو گورنمنٹ کی اینا آئینی طرح بھی مگر وہ لے کر آپ بھی رہے تو سلام مشورے سے کام کر لیں نہیں میں نے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ اس کے لیے پراپر طریقہ ہے آپ کا بل جو مسعودہ ایمینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں آپ ٹیبل کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے اور فور ڈیٹ پرپرز میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیئیتھ ایمینڈمنٹ کے لیے ساڑھے تین سو پلس گھنٹے جو ہے وہ اس کے بار آرگومنٹس ہوئے اور اس کے بار بات کرنے کے بعد ہوئی جب آپ نے کوئی چیز ٹیبل ہی نہیں کی آپ کے اپنا جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے فنانس منسٹر وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے آپ کے لاؤ منسٹر سے پوچھا کہ وہ کہتا ابھی تک مجھے ملی نہیں بھائی کہاں سے آ رہی ہے کون سا صحیفہ آ رہا ہے کون لے کر آ رہا ہے کس نے لکھا ہے کون آثر ہے اس کے آپ ٹیبل کریں کہ تو ڈیپٹ ہوگی نا نہ کہ اسیملی سے باہر کسی اور جگہ سے بیٹھ کے آپ نے کرنا ہے اس کو امنٹ کر کے اور اس کے بعد لگا دینا ہے وہ جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے کرنی ہوتی ہے اب مان لیا کہ آپ فارم سنٹالیس کی پیداوار ہیں مان لیا کہ آپ عوامی نمائندے نہیں ہیں مان لیا کہ آپ چور دروازے سے آ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چوری رستے سے چور طریقے سے آپ امنٹس لے کر آنا چاہتے ہیں اور یہاں پھر بھی کوئی term and conditions ہوتی ہیں کوئی knobs ہوتی ہیں کوئی ان کو آپ ٹیبل کریں آپ ایک اس کے بعد ڈیبیٹ کریں اس کو open تو کریں آپ تو open کرنے سے ایک اثر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ open کریں گے تو آگے ہی آپ نے لوگوں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے ہیں لوگوں کے دو وقت کی روٹی مشکل ہے یہ جب ٹیبل ہو جائیں گی تو لوگوں کو پتا چلے گا نام و نشان ویسے سیاست میں نہیں ہے otherwise بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جہانگیر صاحب ہم نے تو اس کو جو بھی fundamental rights لوگوں کے ساتھ منافع ہوگا عزالت 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 جو کہ کوئی legislative body نہیں ہے وہ ایک constitution عزالت جس کا کام ہے fair free transparent election کرنا اور سمجھ سے باہر ہے کہ حکومت اتنا behavior کیوں دکھا رہی ہے وہ چاہے آئینی طرح میم کا معاملہ ہو یا پھر مقصود نشستوں کا فیصلہ ہو اسے مانے سے انکار کر رہی ہے آئینی طرح میم کو ہم دیکھی تھے بڑی جلد بازی میں ان کی طرف سے سارا عمل کرنے کی کوشش ہی ہے مصابیتہ بھی دیارٹ نہیں تھا لیکن آپ election commission کو دیکھ لیں اب یہ جو محول پیدا ہو گئے سمجھ سے باہر ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی وارڈنگ جاری کر دی گئی کہ اگر election commission عمل نہیں کرتا تو پھر بڑے سخت نتائج بھوگتنا ہوں گے میں نے کہا دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ حالات خراب سے غراب تر ہو رہے ہیں کوئی ادارہ جو ہے اپنی حدود میں وہ عمل کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اور ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ادارے جو ہے وہ کس طرح چلائے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کیا مہرکات ہیں اگر دیکھیں آنی ترمیم کرنی ہے تو پارلیمنٹ کے پاس اس پیار ہے لیکن اس کا یہ طریقہ ہے وہ آپ ایڈاپٹ کریں آنی ترمیم تمام جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو کنونس کریں اس کی ریزن بتائیں کہ آنی ترمیم لانی کیوں ضروری ہے اس کی پیچھے کیا مہرکات ہیں کیوں لانا چاہتے ہیں آپ کو کیا مسئلے مسائل ہیں ایک دیکھیں اگر آنی ترمیم کریں باقی پورے پاکستان کے لوگ اتنا تیار ہوں تو گورومنٹ تو نہیں ترمیم کر سکتی وہ جو ہے دیکھیں ایک آئین جو ہے ایسا ڈاکومنٹس ہے جو اس کی جو اونرشپ ہے وہ لوگوں کے پاس ہے پچیس پروڑ عوام اس کی اونر ہے وہ ڈالتے ہیں وہ اس کی پسٹوڈین ہے اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آئینی ترمیم کریں جس میں سٹیک اولڈروں کو پتہ ہی نہیں ہو وہ آپ ڈیبیٹ کے لیے آئینی ترمیم کو اوپن کریں پھر اس میں دیکھیں کہ کیا ضروری ہے کیوں ضروری ہے اور کس وقت ضروری ہے تینوں چیزیں جو بہنے بڑی امپورٹڈ ہوتی ہے بلکل جب آپ کی انتنشی یہ ہے یہ بات ہے کہ ٹائمینز کا بڑا مسئلہ آ رہے حکومت کی طرف سے جو آئینی ترمیم سامنے آ رہی ہیں وہ ٹائمینز بڑی میٹر کر رہی ہیں کیونکہ آوازہ یہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ پسند نا پسند ججز کو رکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ اور اس کے علاوہ جو جسٹس قاضی فائز ایسین چیف جسٹس ان کی مدت ملازمت بھی ختم ہونے جا رہی ہے تو اس چیز کو رکھتے ہوئے پردے واحد کو ابلائش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ دیکھیں نا کوئی شخص پاکستان کے لیے انڈیسپنسیبل تو نہیں ہے تو وہ جب ریٹائرمنٹ ایج ہے تو وہ ریٹائر ہوگئے جیسٹ کے ساتھ گھر جائیں تو انہوں نے اپنا جو ٹینور تھا وہ گزار لیا جو انہوں نے اچیف میٹ کی ہے ساری دنیا کے سامنے تو جس طرح ان کو لیا گیا ان کو جس طرح ریفرنس انہوں نے ڈالا تھا پیٹی آئی گورنمنٹ نے پھر لوگوں نے ان کو ساتھ سٹینڈ کیا تو اب تو سارے لوگ پشتا رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی اس کے ساتھ سٹینڈ نہیں کر رہا چاہیے کیونکہ وہ تو بطور ادارہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو لیکن وہ تو ابھی سارے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ختم غلط ہیں اب اس طرح دیکھیں نا جی اب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی اب کسی اب کہتے ہیں جی سپریم کورٹ دو سمجھ بڑھ چکی ہے اس میں سپریم کورٹ میں سپریٹ کرنے کا ذمہ دار جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ چیف جسس کو دے اگر چیف جسس جو ہے وہ اپنے ایک ادارے کو بطور ادارہ نہیں سمجھتے تو پھر اس میں بڑے جو ہے نا آئینی بران پیدا ہونے کا فطر ہے جی تو جہانگی صاحب عدالت پر عدالت بنانے کا یہ تاثر بھی سامنے آ رہے کیا لگتا ہے کہ آئینی عدالت کا جو قیام ہے اتنا ناگزیر کیوں ہوتا جا رہے حکومت کی طرف سے دیکھو میرا اپنا پوائنٹ ویو ہے کہ اگر آئینی عدالت آپ نے بنا لی نہیں تو آپ سال پہلے بناتے ہیں یا آپ دو میلے بعد بنا لیں ایک میلے بعد لیکن یہ کام نہیں ہے وہ کہتے ہیں قاضی فائل عیسیٰ کے ریٹیر ہونے سے پہلے آئینی عدالت پر اختلاف نہیں اگر آئینی عدالت کی چیزیں آپ تیہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے یا تو آپ کہتے ہیں یہ کیس جلدی ڈسپوزر ہو تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کریں پھر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں یہ تو پھر آئینی عدالت آپ بنائیں گے تو یہ آگے سے زیادہ دگنی مسائل ہو جائیں گے تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا اگر آپ نے سروس لی بنانی ہے کہ جی حسددانوں کے کیس در جائیں تو اگر وہ عدالت جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر سکے جو آپ کی توقعات ہیں یا آپ کسی خاص مقصد کے لیے آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں اس کارمنٹ کو کوئی لیوریج دینے چاہتے ہیں تو پھر تو وہ کام ٹھیک نہیں بلکل ریاست علیہ عزاد صاحب نے بھی ہمیں جوائنگ کیا ہے ان سے بھی ہم اس تمام تر معاملے پر بات کریں گے ریاست علیہ عزاد صاحب یہ صورتحال تو بڑی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے حکومت کے لیے بھی اور اگر ہم ملکی مسائل کی بات کریں تو ملکی مسائل سے سب کی توجہ ہٹ گئی ہے ابھی صرف جو معاملہ سامنے آ رہے ہیں مقصود نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کیسے کرانا ہے آئینی طرح میم کا جو حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آئینی عدالت کی بات کر رہے ہیں ہم نے ہمیشہ اس ملک کے اندر عزاد عدلیہ کی جنگ لڑی ہے اور ہم نے اس ملک کے اندر مقلا تحریک سے لے کے آج ناکہ اس جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں ہم اس ملک کے اندر چاہتے ہیں اس ملک کے اندر آئین اور کانو اور اس ملک کے اندر سپریمیسیہ پارلیمنٹ ہم اس کے لیے جدو جہت لیکن اس وقت یہ ساری پرپوز جو امینڈبنٹ لا رہے ہیں اس کے پیچھے ایمیلس ہے ایمیل آف آئیڈی ہے کیا آسمان گر رہا ہے کہ جس طرح سے آپ بغل میں سے کارکومنٹ نکال کے اور لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ کو نہیں پتا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو روٹ آف بزنس ہے دوہزار ساتھ اور سینٹ کے دوہزار بارہ آپ نے ان کو کیوں نہیں فالو کیا آپ نے جو کانسیٹیوشن کے اندر پروسیجر لیجسلیشن کا دیا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں فالو کیا وہی پالی منڈینین جنہوں نے اس کے اوپر اپنی ڈیبیٹ اور اپنی اوٹ پورٹ دینی ان کو پتہ نہیں گرافٹ کیا ہے تو یہ کون سی لیجسلیشن ہے مجبوری کتا ہے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ جس عدالت کو بنانا چاہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ آپ پاکستان کو اوٹسورس کرنا چاہ رہے ہیں ریاست علی صاحب یہی تو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ حکومت کو ایسی کون سی مجبوری ہے جو رات و رات یہ کام کرنا چاہتی تھی اس کے بعد پھر اتنی کرٹیسزم بھی برداشت کرنا پڑی حکومت کو میں اس میں بڑا کیٹے گارے کلی بتانے لگا مام مجھے ایک منٹ آپ پلیز دیجئے سوال سیدھو تک آپ وان ایٹی فور فری کے اختیارہ سپریم کورٹ سے لے لیں گے وان نائنٹی نائنٹی پاڑا جو ریچ جیورسٹکشن اس کو کرٹیل کر دیں گے آرٹیکل آٹھ اور نائن کو آپ پمنٹ کر دیں اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور دینگرس اس ملکی جمہوریت کے بھی ہے جو آرٹیکل سیولٹین ساپ آرٹیکل ٹو ہے اگر اس کے اندر آپ کسی پولٹیکل پارٹی کو بہن جانا چاہیں گے تو وہ جو ریفرنس بیجنے والی پرویجن بھی وہ ختم ہو جائے گی آپ کو ریفرنس نہیں بیجنے گے تو آپ کا اگزیکٹیو کا اختیار ہوگا پائے ہو کر کرو جس پارٹی کو آپ پسند نہیں کرتے اس کو آپ فارت کر دیں گے تو اس لیے ایک پولٹیکل پارٹی اس ملک کے اندر ہے تو ایک پیجارٹی پارٹی اس ملک کے اندر اس نے حکومت بھی کی ہے اور سب سے زیادہ ووٹ بھی اس پولیٹیکل مانگڈی تو بھی دیں اگر آپ اس کو بین کرنا چاہے اور آپ کو کوئی راستہ نہیں اگر آپ ریفرنس پیجیں گے تو سپریم کور ڈیکلائن کر دیں گی آپ جب وہ ریفرنس والی پرویجن نکال دیں گے تو سیدھی چیدھی بین ہو جائے گی پھر وانیٹی فور کے تحت جو سوہ بوٹر کے اپنٹس لیٹیگیشن وہ مطلب کر دیں گے آپ وہ عدالت بنانے جا رہے ہیں جو سپریم کورٹ سپریم کورٹ عدالت کے اوپر عدالت جس میں تائیناتی سیاسی طریقے سے کی جاری ہے جب پرائیم ڈیسٹر اس کا چیف جسٹس اور ججز کو تائینات کرے گا تو ماں مجھے بتائیں وہ عدالت پیوری سیاسی عدالت ہوگی اس کے اندر مجھے بتائیں اگر لا رفارم وہ جوڈیشن رفارم کی آپ بات کرتے ہیں تو جو کانسٹیٹوشنل میٹر ہے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے اندر وہ ٹوٹل ایک سو ستاسی ہے آپ نے جوڈیشن رفارم لانا تو سات سے آٹھ لاکھ کیسز کورٹ کے اندر پینڈیں گے اور اگر آپ جوڈیشن رفارم لانا چاہ رہے ہیں تو اسلامباد آئی کورٹ کے اندر سورہ آزار پانسو کیسز پینڈیں گے وہاں پہ لگتا ہے حکومت کو کہ باقی تو راوی سب چین لکھ رہا ہے سوائے اس کے جوڈیشن رفارم کے اور کوئی ریاستری صاحب ٹھیک ہے اس تمام کے سورتحال میں یہ بتائے گا کہ وقلا کی طرف سے کیا سٹریٹیجی ہوگی کوئی احتجاج ہی آجار جائے گا یا پھر حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں ہم نے تو ماہ اس میں بلکل ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو اپوز کریں گے اور جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے تو ابھی تو چھوکے کہ مطیبت کچھ دنوں کے لیے ٹل گئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہوا تو ہم اس کو اپوز کو جنگل کا قانون نہیں ہم بدنے دیں ہم نہیں بدلنے دیں ہائی کوٹ کے چھے جو آٹھ پیسے چھے جنگل تھے انہوں نے خط لکھا انہوں کو سبق سکھانے کے لیے جو آرٹیکل 200 اس کو امنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس منڈیت آگیا چلنج ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے جی ویلکم بیک ناظرین علی بخاری صاحب وفاقی وزراء کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلہ سے بالتر ہے حالان کہ بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ بلکل وہاں ایسی بات ہے کہ جب آپ کوئی بھی قانون سازی کرتے ہیں بلکل اس میں کوئی شرکی بات نہیں کہ قانون سازی پارلیمنٹ کے پاس ہے لیکن اس کے لیے مندریٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کونسٹیوشنل طریقے سے الیکشن کونٹیسٹ کر کے الیکشن جیت ہے تو وہ اس کو انڈو کرتی ہے اور سپریم کورٹ ہی کا کام ہے کہ وہ کونسٹیوشن کی تشریح کرے اور وہ کوئی ججمنٹ دے دیتی ہے تو کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کسی کے مرڈر کیس کے اندر کسی کو لائیف امپریجمنٹ دے دیتی ہے تو یہ کانون سادھی کر دی جائے کہ نہیں جی اس شخص کو سپریم کورٹ نے سزا دے دی ہے اس کے سزا ختم کر گئے ہم اس کو بری کر دیتے ہیں ایسے سیونٹی تری کانسٹیوشن نے کیا ہوا ہے اس سے اس اصل مسئلہ یہ ہے اس کو ادارے نہیں کر رہے ہیں یہ بھی علی بخاری صاحب چور چور کر رہے ہیں وزیراعظم وزیراعظم کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے یہ تو ان کو چاہیے کہ جو راوی چین لکھ رہے ہیں اس کے بات کر طرف اشارہ ہی نہیں کر دی جو یہ کام کرا رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس کتنی پاور تھی پیٹی آئی جب دوزا اٹھارہ میں تھی تو آپ کی گورنمنٹ کے پاس پاور لیس ہیں ادارے اپنے جو کانسٹیوشنل کنٹور ہے اس میں پرفارم نہیں کر رہے ہیں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں تو جب ادارے اپنی مرضی چلیں گے اپنی عدودوں کی اہود میں کام نہیں کریں گے اور آپ کا رول آئی جو کانسٹیوشنل ہے جو ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر یہی مسائل پیدا ہوں گے اب جس پارٹی کی کمد آتی دوسری پارٹی پیچھے پڑ جاتی ہے وہ جو استعمال کرنے والے ہیں وہ اندھا کرتے رہیں گے ان کی پیچھے پڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے سر ان شورٹ بات یہ ہے کہ تمام ادارے اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو پھر ہو سکتا کہ ملکی حالات کچھ بہتری کی طرف جائیں کیونکہ ابھی تو ملک صرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتشار کی طرف جا رہے ہو جا حکومت کی طرف سے ہو پھر اپوزیشن جماعت کی طرف سے ہو پرگرام کا وقت بھی ختم ہو گئے اور مجھے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ